ناظرین ڈسپائی کرونیکلز لیفٹیننٹ جنرل اصر دورانی صاحب جو کے سابق سربراہ ہیں آئی ایس آئی کے ان کی کتاب جو انہوں نے رو کے سابق سربراہ اے ایس دلت صاحب کے ساتھ مل کے پروڈیوز کی آج کل اس کا بہت چرچہ ہے بہت کانٹروورسی ہے اس کے اوپر یہی کتاب نہ صرف سیاسی حلقوں میں بہت پرجوش قسم کے ایک رد عمل کی صورت میں اس پر تنقید سامنے آئی وہاں پہ جنرل دورانی صاحب کی جی ایچ کیو میں طلبی کا بھی باعث بنی آج جب انہیں طلب کیا گیا جی ایچ کیو میں تو ان کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا رہا ہے احکامات جو ہیں جاری کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں کوٹ آف انکوائری بھی تشکیل دے دی گئے اور یہ آپ کہہ رہے ہیں لاغو ہے جنرل دورانی کے اوپر جی بالکل ان کو انہیں وائلیشن کی انہیں بے شمار ایسے سیکرٹس جو ان کے نالی میں تھے ان کو انہیں ڈسکلوز کیا اور نہ صرف کہ مسلسل وہ وہاں جاتے رہے ہیں اور کتاب کی صورت میں وہ ہمارے سامنے آگیا جس میں ہماری پوری پوری قوم کو بھی ایک شرمنگی کا احساس ہوا ہے کہ اتنا بڑا آدمی جس کو اتنا بڑا حدہ دیا گیا اگر اس کا یہ کلبر ہے کہ وہ ایک انین ایجنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کتاب لکھ سکتا ہے ملک کے قومی زیادوں کا اس طریقے سے انکشاف کر سکتا ہے ٹھیک ہے قانون کے حوالے سے واپس آئیے گا اور ہمیں بتائیے گا جب بھلایا گیا جنرل دورانی صاحب کو تو ظاہری بات ہے ان سے وضاحت طلب کی گئی ہوگی اور اگر وہ وضاحت دے دیتے اور وہ سیٹس فیکٹری ہوتی تسلی بخش ہوتی تو کوٹ آف انکوائری نہ بنتا جی بالکل پرسیزر یہ اصل میں کوٹ انکوائری کی بھی ضرورت نہیں ہے قانون یہ ہے کہ کوٹ انکوائری تو اس صورت میں کرواتے ہیں ہم فوج میں کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہو گیا اس میں اسٹیبلش نہیں ہو رہا تو ان لوگوں کی رسپانسیبلٹی fix کرنے کے لئے انکوائری کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ اور کون کون سے لوگ ہیں یا ان کی کتنی involvement ہے یہ تو ایک پوری واضح کتاب ہے پوری دنیا کے اندر سرکولیٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر پر جی آ چکے ہیں پڑ چکے ہیں ان کا رول سامنے ہے ان سے صرف پوچھنا یہ تھا یہ آپ کی وہ حصد دورانی ہیں جنہیں یہ کتاب لکھی ہے بس اور اس کے بعد he was to be taken to task اس پر دیگا ان کو حراست میں لیا جانا ضروری تھا یہ تو منڈیٹری ہے میرے نالج میں ایک بھی کیس نہیں ہے پاکستان آرمی کے اندر کہ کسی آدمی پر فیشل سیکرٹ ایکٹ لگا اور اس کو گلایا گیا اور وضاعت لے کے گھر بھیجیا گیا طرف سے بھارت اور انڈیا کی طرف سے آرمیز میں یہ تشویش پائی جاتی تھی کہ انڈیا کی جو کشمیر کی اپرائزنگ ہے جو احتجاج ہے حق خودرادیت کے لیے وہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے اور بڑے ہاتھ سے کا یعنی کہ جنگ کی صورت میں اس کا نتیجہ نہ ملے یہ بھی پبلک نالج ہے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ کی آواز مرہونے منت نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کی ٹھیک ٹھیک تو آپ کی بات بلکل درست ہے دونوں ممالک نے یہ چاہا ہے کہ کشمیر ان کا بنے اور یہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں اصولوں کی اس کو آپ ایک طرف چھوڑ سکتے ہیں آپ پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہم نے قوم کشمیری قوم پرستوں کو کس طرح سے دبانا چاہا ہے جے کے الیف کی ہم نے دھجیاں رہا دی تھی آمان اللہ صاحب جو تھے فوت ہو گئے اب لیکن وہ بہت مایوسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے عارف شاہد جو جے کے الیف کے لیڈر تھے انہیں یہاں پتہ نہیں کس نے جان سے مار ڈالا ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کہتا ہے لیکن دوسری طرف جو مظالم ڈھائے گئے ہیں کشمیریوں کی اوپر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہم سارے کشمیریوں کو ختم کر سکتے ہیں لیکن ہم کشمیریوں کو کشمیر کو نہیں چھوڑے گے تو دراصل یہ پلاٹو کا جھگڑا ہے یہ زمین کی اوپر جھگڑا ہے اور دونوں ملکوں کی یہ کوشش ہے کہ وہاں جو تحریکیں ہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں اگر ہاتھ سے نکل گئیں تو پھر ان ریاستوں کا موقف تتہائے گا تو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے چھک کہ یہ دراصل اصولوں کی جنگ نہیں ہے یہ زمین کی اوپر جنگ ہے ٹھیک اجاز صاحب آپ کیونکہ اس حوالے سے لکھتے بھی رہتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں ہمیں بتائیے جو میکنزم کی بات ہو رہی ہے آئی ایس آئی کے ورکنگ کے حوالے سے یا رو کی ورکنگ کے حوالے سے یا کمپیریزن ڈراؤ کیے جا رہے ہیں یا دلت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پالسی جو ہے وہ کس طرح فریم کرتے ہیں ازیوم کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی کیا کر رہی ہے اور ہم فریم کرتے ہیں دورانی صاحب کہتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ چیزیں ہم ایکچولی کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اب ہاں دیو لکھ ایٹ اس میں کافی دلکت گفتلیو ہے دونوں کے درمیان اس حوالے سے میں ایک بات کہتا چلی کیونکہ پرویق صاحب نے ذکر کیا اماناللہ صاحب کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اماناللہ صاحب کے حوالے سے جن دورانی نے کچھ باتیں کی ہیں اس کتاب میں اور ان میں سے ایک بات کیوں انہوں نے بہت واضح طور پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے اماناللہ صاحب کو ٹریٹ کیا وہ اب ہائی سائٹ میں وہ سمجھے ہیں کہ وہ درست نہیں تھا اور اسی کے حوالے سے انہوں نے پھر آگے حریت کے حوالے سے بھی بات دی یہ بات بلکل درست ہے اور یہ میں نے جب دونوں صاحب کی کتاب باشپائی یئر سامنے آئی تو آئے وہ پروبی بھی اونلی پاکستانی جورنلسٹ جس نے ان کا انٹریو کیا اور اس انٹریو میں انہوں نے یہ بات کہی اور یہ انٹریو ریکارڈ کی اوپر ہے یونٹیوب پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نے کہا کہ ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کیا جو دسرپشن کرنی تھی لیکن پاکستان نے بھی کوئی کم دسرپشن نہیں اور اس کے اندر وہاں پہ کئی لوگ کی اسیسنیشنز کی ہوئے ہیں اس کا بھی تعلق رہا ہے ہماری پولیسی کے لئے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کافی لگی چوڑی اس نے مختلف انٹریوینسٹ ایجنسی اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی ہینٹرنگ آپ کے اس کے جو حudوں خال ہیں اس کا جو damaged اس میں اس کے حوالے سے ایک وسلم کی ریکروٹمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے وہ بہت دلکس قسم کی گھتگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اس حوالے سے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اس کے اندر خاصہ ایسا مواد ہے اس حوالے سے جس کے ذریعے تجلیہ کیا جاتا ہوتا ہے میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ ابھی وہ بات کر رہے تھے موازمہ کے حوالے سے میں موازمہ اس حوالے سے بھی کر رہا تھا کہ دورانی صاحب جو ہے وہ پچی سال پہلے ریٹائر ہوئے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ پچھلے سال تک جو ہے وہ بدیر اعظم تھے موازمہ اس حوالے سے تھا کہ دونوں نے دونوں جو ایک نواز شریف صاحب نے بہت بہت ساری چیزیں ہیں ابھی نصیم کی کتاب آئی ہے کارگل کے اوپر نصیم زہرہ صاحبہ کی نصیم زہرہ صاحبہ کی وہ وہی ریسپیکٹیڈ رائٹر جرنلیسٹ اور پبلک انٹلیکشن اس کتاب کے اندر پس آپ تا بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ اپریشن جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا اور کس طریقے سے ایک خاص مندر تک جو سیویلین پرنسپل سے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا اس کی تو رونمائی ہو رہی ہے جاسب آپ نے پڑھ لی ہے جی میں نے کتاب پڑھ لی ہے کیونکہ چل اچھا نہیں جاز میں نے وہ ریفرنس آپ کا نہیں دیا تھا میں تو جنرل بات کر رہا جو لوگ نہیں نہیں میں صرف ہم دو ایک کی پیچ پہ ہیں چونکہ تو وہ جو میں نے کتاب پڑھ لی ہے آخری کوئی چالیس پچاس سفے آج آپ کو پڑھوں گا کیونکہ کل اس کی رونمائی لاہور میں ہو رہی ہے اور آپ نے وہاں پہ مارڈیٹ کرنا ہے میں نے مارڈیٹ کرنا ہے جسوسی ہو گئی ہے اب میں اندازہ لگایا انتیاز صاحب جب اس قسم کی گفتبو ہمارے سامنے آتی ہے اس طرح کے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں ہم اس میں سے کیا نکالیں گے کیا سیکھیں گے جیسے ایک دورانی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں ملابی اپنے دور کے اندر جب میں آئی ایس آئی چیف تھا تو میری روکے چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی انسٹیوشنلائز کر دینا چاہیے اس طرح کی ملاقاتوں کو تاکہ ہمیں زیادہ پتا چل سکے بھارت کا نکتہ نظر پاکستان کا نکتہ نظر کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے کول بار جو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان چل رہی ہے اس حوالے سے کیا کریں دیکھیں اللہ ترین سطح پہ جو ربابت ہوتے ہیں ان کا بنیادی طور پہ مقصد جو ہوتا ہے وہ تعاون اشتراکے کار کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ ممکنہ طور پہ دونوں ملکوں کو تنازعات سے یا گربر سے بچا سکتے ہیں اس میں کوئی آپ اپنی کوئی کسی کو اپنی کمزوریاں تو نہیں بتاتے لیکن دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوگا سبق ہمیں یہ حاصل ہونا چاہیے کہ ایک ایسی باتیں جو کہ پبلک نالج ہیں پہلے سے ان کا غیر ذریع طور پہ اس کو تبالت دے کے اس کا دھنڈوڑا پیٹ کے ہم کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جو کہ جو آپ سے پہلے وہ کرنل صاحب بھی تھے جو غداری کا مقدمے کی بات کر رہے ہیں میں تو بڑا حیران ہوں یہ بات سن کے کہ بھئی ایک بات کچھ سامنے آئی آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک دم کسی کو کٹیرے میں لا کے کھڑا کر دیں اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ گزشت تین چار دن پہلے بروکنگز انسٹیٹوشن میں جو ایک تنگ ٹینک ہے واشنگٹن میں وہاں پہ امریکہ کا اس وقت حاضر سروس انسپیکٹر جنرل برائے تعمیر نو افغانستان اس نے اور افغانستان میں افواج کا ایک صاحب کا کمانڈر جان ایلن ان دونوں نے بیٹھ کے ایسی باتیں کی ہیں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان افغانستان میں امریکی پالیسی کے حوالے سے کہ وہ تمام تر باتیں پومپیج جو کہ موجودہ وزیر خارجہ ہے صدر ٹرم صدر اوبامہ ان تمام کے موہ پہ ایک تماشا ہے وہ ابھی بلکل اس بیانیے کو انہوں دونوں نے مل کے نگیٹ کر دی حالانکہ ایک ابھی بروکنگ انسٹیٹوٹ کا صدر ہے جان ایلن جنرل ہے اور دوسرا جو ابھی وہ حاضر سروس انسپیکٹر جنرل فور افغانستان ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ اب لوگ کہہ دیں کہ جن کے اوپر مقدمہ چلائے ہیں کیونکہ ہماری سترہ سال سے ہم جو گانا گا رہے ہیں یہ تو اس کے خلاف ہیں یہ دونے تو اس کی مخالفت کر دی ہے بلک بھر میں نالج ریسرچ یہ تو ان معاشروں کا خاصہ ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر معاشرے ترقی بھی کرتے ہیں اور اس میں سے سبق حاصل کرتے ہیں خودبائی صاحب وائیڈو وی ویٹ فور ٹوٹی فائیویئرز پچیس سال کیوں انتظار کریں ہم ٹریک ٹو کا حصہ بننے کے لیے اور حقائق اور رائے اس قسم کی سامنے لے کر آنے میں جو کنسٹرکٹیو اور پوزیٹیو ثابت ہو سکتی ہے دونوں اقوام کو قریب لا سکتی ہے ملکوں کے درمیان میں سے فسادات ختم کر سکتی ہے خودبائی صاحب جی مجھے امتیاز گل صاحب کی بات سے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ سر جنگ کے دوران جب امریکہ اور سوویٹ یونیئر کے سائنس دان نیوکلئر سائنس دان آپس میں ملتے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو تبادلہ خیال کیا اور جن جن مسائل کی اوپر گفتگو ہوئی اس کے نتیجے میں جو اس وقت جہوری اسلے تھے ان کی تعداد میں کوئی پچاس فیصد کمی آئی سالٹ ٹاکس کی وجہ سے سٹریٹیجک آرمز امیٹیشن ٹاکس وغیرہ یہ پگواش کانفرنس کے تحت ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں پگواش کو نوبل پرائز سے بھی نواز آ گیا تھا تو یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا اس زمانے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے مابین اسی طرح کی اسی طرح کی مذاکرات ہوئے اسی طرح کی گفتگو ہوئی تو پھر جو اس وقت دشمنی کی انتہا اس میں ہم کمی لاسکیں گے اور آخر حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان تو دونوں اسی خطے کے ہیں اور یہاں سے تم کو جانا ہے تو ہے نہیں پریکٹیکل ڈیفکلٹی جو معلوم ہوتی ہے وہ جہاں ہمیں لگتی ہے کہ ٹریک ٹو کے اندر جس طرح ہمارے بیمان کہہ رہے ہیں بہت اوپن ڈسکشنز ہوتی ہیں جبکہ ہمارے جب ڈپلومیٹس یا فورن آفیس کے لوگ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ اس قسم کی گفتگوی نہیں ہو سکتی وہ کشمیر کے اوپر جب بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کشمیر کے اوپر بات نہیں کرنی ہم نے پہلے فلان چیز کے اوپر بات کرنی ہم نے پہلے فلان چیز وہ تو ایجنڈے کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے ڈپلومیٹس آر آن ریکارڈ یہ پریکٹیکل ایک مشکل ہے تو ٹریک ٹو یا ون پوائنٹ پائی how do you channelize this کہ جسے معاملات بہتر ہوں دیکھیں میں بھی ٹریک ٹو کہ کچھ ڈائیالوگز میں شامل رہا ہوں اور میں وصوف سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں لوگ کھل کر بات کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ کھل کر بھی نہیں وہ جب کمرے سے باہر نکلتے تب ان کے روابط بنتے ہیں تب ایک دوسرے کو انسان کے طور پر پہچاننے لگتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کھلے ماحول میں یہ ساری باتیں ہوں لیکن جو ٹریک ٹو کا آپ سمجھ لیجئے کہ نقصان ہے یا جس وجہ سے وہ ناکافی ہے کہ جو لوگ وہاں پر آتے ہیں یا تو وہ غیر سرکاری ہے یا پھر کسی زمانے میں وہ سرکاری ہوتے تھے لیکن اب ریٹائر ہو چکے ہیں تو ٹریک ٹو کی اپنی ایک وقت ہے اپنی ایک ضرورت ہے لیکن ٹریک ون سب سے زیادہ ضروری ہے اور جو درمیان کی چیز ہے جو ظاہر نہیں کی جاتی جسے ٹریک ون پوائنٹ فائل کہتے ہیں وہ بھی ایک بہتر